میں نے سلطان محمود غزدوی سے یہ بات کہی اللہ اکبر کہ آپ کا نالائک بتیجہ میرے گھر میں گھس آتا ہے یہ بات کسی بڑھی آنے کہی حضرت سلطان غزدوی سے کہ آپ کا نالائک بتیجہ میرے گھر میں گھس آتا ہے اور میری بیٹی جوان ہے بس اس کے آگے میں کچھ نہیں کہنا چاہتی تو حضرت نے فرمایا کہ جب وہ بدبخت دوبارہ تمہارے گھر میں آئے تو مجھے فوری اطلاع کر دینا اور اپنا خصوصی کوئی کوڈ ورڈ دیا کہ جب اس کے ساتھ تو آئے گی تجھے کوئی میرے تک پہنچنے میں رکاوٹ نہیں بنے گا تو پھر میں انصاف کے تقاضے پورے کروں گا دو تین دن گزرے بڑھی آگئی رات کا موقع تھا سلطان اٹھا تلوار لی اور ساتھ چل پڑا بڑھیا کے گھر میں داخل ہوا داخل ہوتے اس نے کہا کہ چراغ گل کر دیا جائے چراغ گل کر دیا گیا تو اس نے جا کے اس نوجوان کی گردن کاٹ دی پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ مجھے پانی دیا جائے اس نے پانی کا کٹورہ دیا اس نے پانی پیا پھر کہا اب چراغ جلا دو جب چراغ جلایا گیا تو اس نے لاش کو دیکھا اور کہا الحمدللہ بڑھیا نے کہا کہ مجھے بتائیں کہ آپ نے یہ تین کام بڑے عجیب کیے ہیں جب آئے ہیں تو چراغ بند کروایا ہے پھر پانی مانگا ہے اور پھر الحمدللہ کا ہے تو بادشاہ نے ٹالا کہا کہ اس راز کو راز رہنے دیا جائے لیکن بڑھیا ضد کر گئی تو بادشاہ نے کہا سنو کہ تم نے کہا تھا کہ آپ کا بتیجہ ہمارے گھر میں گھر ساتا ہے اور میری بیٹی جوان ہے تو جب میں تمہارے گھر داخل ہوا تو میں نے چراغ اس لئے بجوا دیا تھا کہ کہیں عدل کے تقالی